چالیس ماں باب یوسف قیدیوں کے خوابوں کی تابیر کرتا ہے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہِ مصر کا ساکی اور نان پز اپنے خداوند شاہِ مصر کے مجرم ہوئے اور فراؤن اپنے ان دونوں حاکموں سے جن میں ایک ساکیوں اور دوسرا نان پزوں کا سردار تھا ناراض ہو گیا اور اس نے ان کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا قید خانے میں نظر بند کرا دیا جلوداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالے کیا اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا اور وہ ایک مدت تک نظر بند رہے اور شاہِ مصر کے ساکی اور نان پز دونوں نے جو قید خانے میں نظر بند تھے ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب دیکھا اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہے اور اس نے فراؤن کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو انہوں نے اس سے کہا ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں یوسف نے ان سے کہا کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ تب سردار ساکی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے اور اس بیل میں تین شاہے ہیں اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگی اور پھول آئے اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے اور فیراؤن کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فیراؤن کے پیالے میں نچوڑا اور وہ پیالہ میں نے فیراؤن کے ہاتھ میں دیا یوسف نے اس سے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تین شاہیں تین دن ہیں سو اب سے تین دن کے اندر فیراؤن تجھے سرفراز فرمائے گا اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا اور پہلے کی طرح جب تُو اس کا ساکھی تھا پیالہ فیراؤن کے ہاتھ میں دیا کرے گا لیکن جب تُو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور فیراؤن سے میرا ذکر کرنا اور مجھے اس گھر سے چھٹکارہ دلوانا کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چُرا کر لے آئے ہیں اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید خانے میں ڈالا جاؤں جب سردار نانپس نے دیکھا کہ تابیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی تین ٹوکریان ہیں اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فیراؤن کے لیے ہے اور پرندے میرے سر پر کی ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں یوسف نے اسے کہا اس کی تابیر یہ ہے کہ وہ تین ٹوکریان تین دن ہیں سو اب سے تین دن کے اندر فیراؤن تیرا سر تیرے تن سے جدا کرا کے تجھے ایک درخت پر ٹگوا دے گا اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے اور تیسرے دن جو فیراؤن کی سالگرہ کا دن تھا یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی زیافت کی اور اس نے سردار ساکی اور سردار نان پس کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا اور اس نے سردار ساکی کو پھر اس کی خدمت پر محال کیا اور وہ فیراؤن کے ہاتھ میں بیالہ دینے لگا پر اس نے سردار نان پس کو فانسی دلوائی جیسا یوسف نے تابیر کر کے ان کو بتایا تھا لیکن سردار ساکی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے پھول گیا موسیقی موسیقی موسیقی